بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر فٹ سے گرتی ہوئی یہ خوبصورت واترفال سویزر لینڈ میں نہیں بلکہ یہ پنجاب کے بلکل قریب ترین سر سبز ہل اسٹیشن سمانی ویلی ازاد کشمیر کے اندر واقع ہے اگر یہ خوبصورت آبشار کسی اور سیاتی ملک میں ہوتی تو یقیناً اس کے قریبی ایریا میں ہوتلز، ٹک شاپس، گفٹ شاپس، بہترین راستے اور پارکنگ ہوتی جس کی وجہ سے اس علاقہ کے لوگ فخر محسوس کرتے کیونکہ انہیں یورپ سے کئی گناہ زیادہ آمدنی ہوتی سمانی ازاد کشمیر میں میکمہ ٹوریزم کی کار کردگی زیرو ہے ہماری گورنمنٹ پاکستان اور ازاد کشمیر گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ سمانی جو کہ پنجاب کے بالکل قریب ترین سر سبز ہل اسٹیشن ہے اور سمانی ویلی میں بارہ کے قریب ایسی وارٹر فالز موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو وارٹر فال کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جنہیں دیکھنا ہر ٹوریزم کی خواہش ہے لیکن ان آبشاروں پر جانے والے ٹوریزم کی رہنمائی کے لیے نہ تو سائن بورڈ عویزہ کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ بنایا گیا ہے ہزاروں روپے خرج کر کے آنے والا ٹوریزم اگر دس بندوں سے پوچھ کر ان چھپے ہوئے نگینوں تک پہنچ بھی جائے تو وہاں کھانا چاہے تو دور کی بات ہے بیٹھنے کے لیے بینچ تک موجود نہیں اگر گورمنٹ اس پر توجہ دے تو سمانی ویلی حقیقی ترقی کر سکتی ہے اور سینکڑوں لوگ جو عرب ممالک میں تھوڑے سے پیسے لے کر بھی پردیس کاٹنے پر مجبور ہیں وہ اپنی ہی وادی میں اس سے زیادہ پیسے باعزت طریقے سے کما سکیں گے تو دوستو اس خوبصورت وارفال کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خوبصورت وارفال پر پہنچنے کے لیے آپ کو سمانی کے گاؤں بندی میں پہنچنا ہوگا بندی بزار سے سرنیلا روڈ پر دو کلومیٹر پر کچھا پکا راستہ موجود ہے اور وہاں سے تقریباً دو کلومیٹر پیدل ہائیکنگ کرنی پڑے گی اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ نے جو بھی کھانا پینا ہو وہ کولڈ رینکس ہوں وہ کھانا ہو یا فروٹ ہو یا کوئی بھی چیزیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ چوکی بزار سے یا بندی بزار سے خرید کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے سمانی ازاد کشمیر میں تقریباً بارہ کے قریب ویٹر فالز موجود ہیں اس کے علاوہ باگسر قلعہ باگسر جیل بھی کچھ عرصہ تک انشاءاللہ سیاہوں کے لیے اوپن کر دی جائے گی باگسر قلعہ اور جیل کی ویڈیوز چند دنوں تک آپ کو اسی چینل پر ملیں گی سمانی ویلی میں مغلیہ دور کی سرائے اور باولیاں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ مہدیو مندر بھی موجود ہے جہاں تک آئی تک کوئی ٹورس نہ پہنچ سکا سمانی ویلی کی پہاڑی چوٹیوں سے مقبوضہ کشمیر کے برف پوش پہاڑوں کا نظارہ دیدنی ہوتا ہے سمانی ویلی میں گھنے جنگلات بہتے نالے اور چشمیں اور سر سبز وادیاں ٹورسٹ کا دل مو لیتی ہیں سمانی ویلی کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں اور یہاں رہائش اور کھانے انتہائی مناسب ریٹ پر ملتے ہیں سمانی ویلی لاہور سے صرف دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اگر آپ لاہور سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سمانی آنا چاہتے ہیں تو لاہور سے تین نانیسی بسیں چلتی ہیں سمانی میں رہائش اور کیمپنگ گائیڈ اور کھانے اور معلومات کے لیے ایشیا ٹورزم کے اس ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں میری تمام ٹورسٹ بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر واٹر فال پر آپ بلکل نہ نہائیں اور نہ اوپر سے جمپ کریں کیوں یہ جو واٹر فال ہیں جس جگہ پر پانی گر رہا ہوتا ہے بعض واٹر فال ایسی ہیں کہ زمین کے نیچے کا پانی اور یہ اوپر کا پانی آپس میں ملے ہوتے ہیں گرداب ان کے اندر بنا ہوتا ہے اور جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پچھلے ایریے میں درخت گرے ہوئے بے کر آتے ہیں اور ان جگہوں پر نیچے پھنس جاتے ہیں اللہ نہ کرے آپ چھلانگ لگائیں آپ کو اس کا علم نہ ہو تو آپ کی اس میں جان بھی جا سکتی ہے لہذا کسی بھی واٹر فال پر کبھی بھی نہ نہائیں دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں میں آپ کو اس چینل پر پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے خوبصورت پاکستان وہ دکھانے کی کوشش کروں گا جس میں کشمیر کے پی کے گلگت بلتستان اور خوبصورت بلوچستان کے وہ مقامات جہاں ٹوریسٹ کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے ان تمام مقامات کی معلوماتی ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا مثال کے طور پہ اگر آپ رتی گلی جھیل جانا چاہتے ہیں تو آپ کی گاڑی مظفرہ باز سے آگے کہاں پر جا کر رکھے گی یا اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہاں پر اترنا ہے کسی طرح مظفرہ باز سے اس جھیل کا راستہ کتنا ہے اس کے راستے کیسے ہیں پیدل ٹریک کتنا ہے کن دنوں میں سہولیات کیا کیا ہیں اور وہاں پر اگر کوئی رات گزارنا چاہے تو وہاں پر ہوتل یا کیمپنگ کس طرح کی ہے اور اس کے اندر سہولتیں کیسی ہیں اسی طرح اس اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہاں پر موجود جیپ والوں کے نمبر ہوتل والوں کے نمبر اور محکمہ ٹوریزم کے جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کو ملے گی تو میری ان ویڈیوز کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ تمام ٹوریز تک جو اپنی گاڑیوں میں جانا چاہتے ہیں کسی مقام پر یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پر بہ آسانی پہنچ سکیں ایشیا ٹوریزم اے جے کے کا مقصد سستی سیاحت کا فروغ ہے تو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹس کے اندر ضرور آپ نے بتانا ہے دعاوں کی درخواست اللہ نگے بان